جو بندرائی سے پکڑا گیا ہے وہ جلا راجوری کا ہے علاقہ اور بارداد جلا ریاسی میں ہوئی ہے یہی الجن کے چکر میں اتنے لوگ جو ہے مارے گئے ہیں اگر تال میل رہتا اور یہ سکریہ رہتی ہے جنسی اور یہ جو بارداد جو ہے جس کو تالا جا سکتا تھا اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہمارے سرپنچوں نے ہمیں پہلے ہی انفارم کیا تھا کہ یہاں کچھ جو ہے ان دنوں میں گڑھ بڑی چل رہی ہے تارگٹ ہو جاتا ہے مشن پہ وہ نکل جاتے ہیں وہ اپنا تارگٹ پورا کر کے مشن پورا کر کے نکل جاتے ہیں ہمارے پورسز جو ہے بعد میں آکے وہاں پھر اپنی تاریہ بھی جاتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں بعد میں آپ کس کو پکڑو کسی کو مارو کسی کو جو مرجی کریڈ لے لو اب ڈھانگری کا ایشو ہے آپ نے ہزاروں قسم کے کریڈ لیے ہم نہیں بولتے کسی کو اب کسی کے ایڈنٹیٹی کو چیلنج کرتے ہیں کہ پورسز کم 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 کرتی ہیں لیکن ڈھانگری کا سواگت ہے میں ہوئی شاہنواد آج کے خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آرون شرمہ جی پنچائت ہے کونفرنس کے پروینچل پریزیڈنٹ ہیں سر سب سے پہلے سواگت کروں گا آپ کا ہمارا چنل دھنیواد جناب 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 آرون جی جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمہوریجن میں ٹروریسٹ اٹیکس جو ہے کئی سارے ہمیں دیکھنے کو ملے پہلے اس طرح اگر ہم بات کر رہے ریاسی کے تو ریاسی شکھوڑی سے شردھالو آ رہے تھے ان پر جو ہے یہ کارانہ جو آتنگی حملہ ہو جاتا ہے جس سے کافی روز جو ہے جمہوریجن میں دیکھنے کو ملے کس طرح دیکھتے ہیں دیکھئے تین سو سٹھوٹرے کے بعد جو ہے ڈیولمنٹ ایکٹیویٹی جو ہے اور ملٹنسی ایکٹیویٹی جو ہے تو سب چینج ہوا ہے سسٹم جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے دعوے کیے کہ ان دعوے کی جو ہے وہ پول جلدی کھل گئی آپ کے سامنے آج جمہور کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں باقی رہی آتنگ وادیوں کی گھٹنوں کی بات راجعوری پونچ کے اندر پچھلے دو سالوں سے آپ دیکھی رہے ہیں چاہے پونچ جلا ہو چاہے راجعوری جلا ہو بہت بڑے بڑے گھٹنوں کو انزام دیا اتنگ وادیوں نے ڈھانگری گھٹنا ہو چاہے بدل کی گھٹنا ہو چاہے چاہے راجعوری کی گھٹنا ہو چاہے وہ پاٹا توریاں مینڈر اور بفلیاج کی گھٹنا ہو جاہے ڈھانگری کی گھٹنا ہو جتنی بھی گھٹنائے ہیں یہ اتنگ وادیوں نے جو ہے ٹارگیٹ کلنگ ہمارے جمہو کشمیر میں ابھی جو ہے اتنگ واد ختم نہیں ہوا ہے کہ یہ سرکار کی سوچ ہو سکتی ہے کہ ختم ہوا ہے یہ کہیں نہ کہیں جو ہے اتنگ وادیوں نے اپنی جو ہے پالیسی اور پروگرام کو چینج کر کے انہوں نے جو ہے سافٹ اور ٹارگیٹ کلنگ جو ہے وہ چنہ ہے جہاں آسانی سے وہ اپنا جو ہے کام کر کے آسانی سے نکل بھی جائیں ریسینٹلی جو شیف کوڑی کے اندر جو ہے جاتریوں کے اوپر اٹیک کیا گیا وہ نیچے سے آئے جنگل سے نکل کے آئے روڑ میں اپنے کاربائی کی اپنے مشن کو پورا کیا پھر جنگل میں کس کے اور آپ کو بتاؤں بڑے حرانگی کی بات ہوگی کہ دو سو میٹر نیچے تین سو میٹر میں آرمی ہے اور اس طرف چل جائے پوائنسو میٹر کے تریار پولیس چکی ہے بیچ میں جو ہے علاقہ ایک جوری کا پڑتا ہے ایک جو ہے ریسی کا پڑتا ہے وہ اسی الجن میں وہ نکل گئے لوگ وہ نکل نہ کہا تھا جو ہم کو ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ آتنک وادیوں کے ساتھ ہم نپٹ سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ جو پروکسی بار پچھلے کئی برشوں سے تین دشکوں سے چلا رہا ہے اس کے ساتھ نپٹ لیں گے لیکن جو سماج کے اندر جو گدار جو سماج کے اندر ان کو شلٹر دینے والے وہ کسی بھی کانس کریٹ سے ہو سکتے ہیں ان کو ڈونڈنا سب سے پہلی پریارٹی رہنی چاہیے پروشاستان کی اور دوسری پریارٹی رہنی چاہیے کہ جتنی بھی ایجنسیز ہیں چاہے پیرا ملٹری فورسیز ہے چاہے پولیس ہے چاہے آرمی ہے چاہے سیبل ہے چاہے سرپینچ پانچ ہے بی ڈی سی ہے جتنے میں جتنی بھی ایجنسیز ہیں سرکاری دائرے میں آتی ہیں ان میں تعلیل رہنا چاہیے جو آدمی پکڑا گیا ہے جو بندرائی سے پکڑا گیا ہے وہ جلا راجوری کا ہے علاقہ اور بارداد جلا ریاسی میں ہوئی ہے یہی الجن کے چکر میں اتنے لوگ جو ہے مارے گئے ہیں اگر تعلیل رہتا اور یہ سکریہ رہتی ایجنسی اور یہ یہ جو بھارداد جو ہے جس کو ٹالا جا سکتا تھا اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہمارے سرپینچ پانچوں نے ہمیں پہلے ہی ان فارم کیا تھا کہ یہاں کچھ جو ہے ان دنوں میں گڑھ بڑی چل رہی ہے ٹارگیٹ ہو جاتا ہے مشن پہ وہ نکل جاتے ہیں وہ اپنا ٹارگیٹ پورا کر کے مشن پورا کر کے نکل جاتے ہیں ہمارے فورسز جو ہے بعد میں آکے وہاں پھر اپنی تاڑییں بجاتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں بعد میں آپ کس کو پکڑو کسی کو مارو کسی کو جو مرجی کریٹ لے لو اب ڈھانگری کا ایشو ہے آپ نے ہزاروں قسم کے کریٹ لیے ہم نہیں بولتے کسی کو اب کسی کے ایڈنٹیٹی کو چیلنج کرتے ہیں کہ آہ فورسز کام 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 کرتی ہیں لیکن تال میل کا اب رہے گا اور ہے اگر نہیں ہوتا تو اس کو روکا جا سکتا تھا ڈھانگری کو بھی روکا جا سکتا تھا کیوں ہو گیا ڈھانگری اگر اتنے بڑے بڑے دعوے کیا جاتے ہیں کیوں ہو گیا چندی بورڑ والا کانڈ یہ نہیں ہونا تھا اور بچایا جا سکتا تھا پھر آپ سٹیٹمنٹ ہے دیتے رہی ہے ملٹنسی ختم ہو گئی ملٹنسی ختم ہو گئی ایک بات میں کٹیگری کے لیے کہتا ہوں ہم بھی نشانے پہ ہیں ہم بھی جاتے ہیں ڈے ٹوڈے جو ہے گھومتے ہیں یہ اگر کسی نے نشانہ بنانا ہوگا نا جتنے مرضی بعد میں کلیم کریں گے کہ ہم نے اتنی سکیورٹی دی تھی اتنی یہ دیا تھا اتنا وہ دیا تھا ہم جاتے ہیں پورا ہم سے کوئی پوچھتے بھی نہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہو بھائی کہاں جا رہے ہو کہاں جانا ہے آپ نے آپ کا مشن کیا ہے آپ کرتے کیا ہو پوچھنا چاہیے نا بھائی اگر آپ نے اتنا تنتر کھڑا کیا ہے چار سکیورٹی ہے پولیس ہے پراملٹری فورسیز ہے آرمی ہے سکیورٹی ایجنسیز ہیں سی بی آئی آئی بی آئی آئی بی آئی کتنے قسم کا تنتر ہے تو بار میں جتنا مرضی کوئی کلیم کریں پھر بھی ہم دھانی آباد کرتے ہیں جیلا آیوکت راجوری اور جیلا آیوکت پولیس ریاسی اور راجوری کا جنہوں نے ایکٹیومیس دکھائی اور کڑی سے کڑی جوڑتے ہوئے اس گدار کو پکڑا جیس نے شلٹر دیا تھا اور وہاں پہنچا تھا اور وہاں پہنچا انجام کے بعد پھر گھر ملایا ایسے آدمی کو سخت سے سخت جو ہے سجا ملی جائیے اس کے لیے دونوں ایس ایس پی جو ہے بدائی کے پاتر جی آرم جی جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا ایک یوجنا جو ہے وہ جاری کی گئی تھی پتہ ہی ملتی جل جیون مشن تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ یوجنا گراؤن ستا پر implement ہوئی ہے کیا ہر اس گھر پہ جہاں پہ پانی کی دکت آتی تھی اس گھر میں جل آج پہنچ رہا ہے ٹوٹل فیلیر ہے شارٹ کارٹ کہوں گا جے جے ہم دنیا کی سب سے برسٹا چار لپ سکیم ہوگی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ہم جندہ رہے یا نہ رہے یہ جرور بات ہے کہ آپ کو اس میں بہت بڑے گھٹالے کی بدبو آتی ہے اور بڑے بڑے عدی کاریوں نے ہمیں سیکٹریٹ کے اندر بیٹھ کے اس کو کلیم کیا ہے ہمارے کلیم کلیم کو صد کیا ہے کہ یہاں بہت بڑا برسٹا چار ہوا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے ہر گھر جل جو ہے وہ پہنچنا بڑا سمبب ہے ہر گھر نل تو آج اے گھر لیکن اس میں جل نہیں ہوگا یہ میں کیمرا کے سامنے کہہ رہا ہوں جل نہیں ہوگا جو سکیمیں آپ نے بنائی ہیں وہ چار چار بار ڈی پی آر تیار کی ہیں اور جو آپ نے لوگوں کو آنکھوں میں دھول چھوکڑے کے لیے جو آپ نے دریا کے بیج میں جو آپ فلٹریشن پلانٹ بنا رہے ہیں یہ ٹوٹل فیلئر ہیں یہ آپ کو کوئی پانہ نہیں ملے گا ابھی آپ دیکھ لیجئے جو پرانے فلٹریشن پلانٹ ہیں وہ سب سوکے پڑے ہیں دریا سوکا ہوا ہے یہ سب آئی باش ہے کچھ نہیں ملے گا سب جب ایم پہ پیسہ جا رہا ہے اور جو ڈی پی آریں پہلے کسی اور نے تیار کی کوئی اور کر رہا ہے اور جبین پہ ایکشن کوئی اور کر رہا ہے یہ سب فرادہ یہ سب بیمانی ہے اور اس میں کوئی نہیں ہوگا پہلے پھر بھی سرپینچ پانچ لوگ تھے وہ اپنے دیکھ ریک میں سکیمیں کرتے تھے آپ پنچائتی رائی تو ہے نہیں لوگوں کو اتنی جانکاری ہے نہیں اس لیے جو ہے یہ ٹوٹل جو ہے فیلیو سکیمیں ہم بات کریں پنچائت الیکشنز کی تو کتنا ایک مہتوپورن ہو جاتا ہے پنچائت کے الیکشنز ہونا کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا الیکشنز نہیں ہو سرکار نے جمہو کشمیر کی جنتہ کے ساتھ مزا کیا ہے صرف پنچائتی الیکشن جو ہے وہ دکھاتا ہے جو ایکٹ آپ نے بنایا ہے وہ تو دکھاتا ہے کہ آپ کو پنچائتے ختم ہونے سے پہلے جو ہے آپ کو پنچائتے تیار कیلے اور بہت دیری ہو گئی ہے اور آپ نے اسیمبلی کروانے چاہیے آپ تو سپرکول نے بول دیا ہے کہ پنچائتی عQU Bran iron cited ہونے چاہئیے لیکن میں ہوگا کہا مجھے لگتا ہے یہ الیکشن کروائیں گے اگر ہوتے تو لوٹ خصوٹ میں تھوڑی کم ہی آتی جرور جو لوگ سیکٹریٹ کے بیچ میں بیٹھ کے بڑے بڑی سکیمیں بناتے ہیں وہ جمین کے اندر ان کی کیا حالت ہے جاکہ میں تو پردان منطری جی سے اپیل کہوں گا کہ آپ جائے ایجنسی ایک بنائی اور تیار کریے گراؤنڈ میں جاکہ پوچھے کہ یہ ان سکیموں کیسا کام ہو رہا ہے پردان منطری جی نے یہ کہا کہ سٹیٹھوڈ واپس سے ملنے کا پکریہ ہے وہ شروع ہو گئی ہے تو آپ کو کیا چاہتے ہیں سٹیٹھوڈ اسمبلی الیکشن کے بعد ملے یا اسمبلی الیکشن سے پہلے میں تو سیدھا کہوں گا کہ سٹیٹھوڈ کو دنیا کسی بھی سٹیٹ میں چلے جائیے تلینگاڑا میں چلے جائیے بہار میں چلے جائیے بہار کی جتنی نارتیسٹ کی سٹیٹ ہے وہ اپنا بھانگتے ہیں کچھ ہماری بدقسمتی ہے جمہو کے لوگوں کی کہ ہم سے دیا ہوا مہاراج مہاراج ہری سنگھ دورا دیا ہوا کبچ انہوں نے چھین لیا اور جمہو جمہو کے لوگوں نے ڈالچ کیے یہ کتنی بدقسمتی ہے ہماری میں ایسا بھی کبھی کبھی بولتا ہوں کہ نشارہ سندربانی کانسی سے جہاں میں تعلق رکھتا ہوں ہماری پسیل کو توڑ دیا گیا ہماری کانسی کو توڑ دیا گیا اور جو توڑا اور انہتنا کے ساتھ جوڑا وہاں کے لوگ جو ہے وہ ڈانس کرتے ہیں توڑنے پر اور انہی لوگوں کو جتوا کے پھر پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں جنہوں نے ان کی اسٹیتر کو آنوان چھاہن کو مٹی میں ملایا تو میرا کہنے کا بھاپ جی ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر سٹیٹھوڈ آپ کو دینی چاہیے پہلے سٹیٹھوڈ دو اس کے بعد الیکشن پھوری طور کرواؤ آپ جس کے مرجی جو ہے وہ سیرہ باندھ کے بھیجو سٹیٹھوڈ کا کہ ہم نے سٹیٹھوڈ دے گی یہ ہمارا حق ہے یہ ہماری بھیگ نہیں ہے ہمارا حق ہے یہ پینتیس اے جو گلت پریڈیٹ کرتے ہیں ہندو اور مسلمان کو ساتھ جوڑ کے تین سو ستر کو جو لوگ دیکھتے ہیں آج ان کے سامنے جو ہے آئینہ آ گیا ہے جب ان کو ان کے گاؤں میں ان کے شہر میں یو پی بیہار کا لڑکا آکے پوسٹ آفیز میں لگتا ہے اور ریبنیو میں لگتا ہے ہر بھی باغ میں جہاں پہ یو پی بیہار اور دلی کے کلکتہ کے لڑکے لگے ہوئے ہیں اور تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ تین سو ستر اور پہنتی اے کا کیا سہی مقصد کیا تھا یہ مہارا جی نے کب لگایا تھا یہ پینتی ہے تو میرے خیال میں مجھے لگتا ہے یہ بہت پرانی بات ہے بہت پرانی بات ہے جمعاری ہماری پارلیمیٹ ہندوستان کے اندر ایکزیکیوٹوئی اس کے پہلے بات آئیے پینتی ہے تو تب سے لگا ہوا ہے تو اس لیے کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو کچھ اینگل گلت دے کے جوڑتے ہیں اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں نندہ کرتے ہیں جتنا جلدی ہو سکے سٹیٹوئٹ دے کے ہمیں جو ہے الیکشن کروا جائے اور تاں کی ڈیولمنٹ جو ہے ایکٹیوٹی ہو رہی ہے ان پر مجھے رکھی جاتے ہیں عام زندہ کے لئے کیا مسجد رہی ہے میرا یہی میسیج ہے کہ گرمی بہت ہے اور گرمی سے بچیے اور اتنی گرمی ہے اور جتنے بھی جیادہ سے جیادہ جتنی ڈیولمنٹ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے یہ جتنے بھی درخت جو ہے کاتے جا رہے ہیں ایک کے بدل اگر ایک درخت کٹتا ہے تو وہ آم بیس درخت ہم نے لگانے چاہیے میرا آپ کے چینل کے مدیم سے تمام جمہو کشمیر کی جنتہ کو جو ہے وہ اپیل ہے وہ ایک آگر درخت کرتا ہے اور بیس و تیس درخت لگانے چاہیے اور ایک اپیل اور ہے جو آپ نے میرے سے پوچھا نہیں ہم جتنے درخت ہم لگاتے ہیں جتنی انجیوز جتنی سرکاری تنگ تر درخت لگاتا ہے اتنے درخت اگر ہمارے جنگلوں کو بچانے میں لگایا جائے پریاس کیا جائے اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا سر کہ ہمارے جمہو کشمیر کے ایٹی پرسنٹ جنگل جو ہے وہ جلے ہیں اس وار رجوری پنچ کے اندر ایٹی پرسنٹ جنگل جلا ہے ہمارے ڈی اے فو جمہو اور ڈی اے فو رجوری اور ڈی اے فو پنچ جو ہے وہ ہاتھ کے ہاں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کر رہا ہے ان کے اوپر دو دو لاکھ رپے ترخواہ لیتے ہیں کیا ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے جنگلوں کو بچانے کے لیے جنگلوں کو گرین گولڈ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ گرین گولڈ ہے آپ جنگلوں کو بچائیے اور زخت لگائیے میرا اس سے بڑا محسی ہوگا ہے شکریہ ہمارے سے بچت کرنی ہے شکریہ تو یہ تھے ہمارے ساتھ ہے ارن شرمہ جی پرمینشل کے ہمارے سے باتشیت کر رہے تھے آپ اس پر اپنی کیارہ رکھتے ہیں اپنے رائے اپنے وچار سجاب کاملس بکس میں ضرور دیں اور اس ترکے اپ ڈیٹس کے لے جھوٹ رہے میں سوڑ دیکھ رہے ہیں نیشن سرکیوز موسیقی